بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس فائیو امید ہے آپ سبہیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ فور کی ایکسرسائز سیون کے کوسٹن نمبر ون کو کوسٹن نمبر ون ہے ایکسپریس تا فالوینگ ان پرسنٹیج تو یہاں پہ یہ جو ویلیوز ہیں ان کو ہم نے فیصد میں ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے پرسنٹیج میں لکھنا ہے پرسنٹیج کو اردو میں فیصد کہتے ہیں تو ہم یہاں پہ پرسنٹیج سمجھ لیتے ہیں کیا ہے پرسنٹیج is a special kind of fraction پرسنٹیج ہاتھ طرح کی فریکشن کو کہتے ہیں with 100 as denominator ہر وہ ویلیو جس کے ڈیوائیڈ میں یعنی کہ جس کے ڈیوائیڈ میں نیچے ہمارے پاس 100 موجود ہو ٹھیک ہے the symbol to represent percentage is percentage ہر وہ ویلیو جس کے نیچے 100 ہو اس کو ہم percentage میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے 30 over 100 ہے ٹھیک ہے تو اس کے نیچے یہ جو denominator میں 100 ہے اس 100 کی وجہ سے ہم اسے percentage لکھ سکتے ہیں تو percentage کا symbol اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ایک ترچھی لائن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے یہاں پہ ہم دو ڈاٹ لگا دیتے ہیں ایک نیچے کی جانب اور ایک اوپر کی جانب ٹھیک ہے تو آئیے اب یہاں پہ ہم question number one کے a پار کی ارم چلتے ہیں express the following in percentage ہے تو اس value کو 4 over 100 کو ہم نے percentage کی فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس value کو 4 اور multiply 1 over 100 اس طرح لکھ لیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو 4 one time 4 اور denominator میں 100 پھر سے again یہی value آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 4 آ جائے گا اور 1 over 100 basically equal ہوتا ہے percentage کے ٹھیک ہے one over 100 کا مطلب ہے percentage 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 کو اردو میں فیصد کہتے ہیں اور فیصد کا مطلب ہے so میں سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے one over 100 جو ہے اس کی place پہ ہم کیا لکھیں گے percentage اور percentage کا symbol اس طرح سے اس کو ہم use کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بی پارٹ ہے 35 over 100 اس کو ہم نے percentage میں express کرنا ہے 35 کو ہم separate لکھیں گے multiply one over 100 کو separate لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو one over 100 کا مطلب ہے percentage ٹھیک ہے تو one over 100 کو ہم فیصد کی فارم میں لکھ دیں گے تو یہ ہم نے اس کا symbol use کر لیا ٹھیک ہے percentage کا مطلب ہوتا ہے 100 میں سے یعنی کہ one over 100 اور one over 100 کا مطلب ہے percentage ٹھیک ہے تو ہم 35 لکھا اور ساتھ میں percentage لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پارٹ ہے ہمارے پاس 76 over 100 تو یہ جو over 100 ہے اس کو ہم one over 100 کو separate کر کے لکھ لیں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو multiply کریں تو again 76 over 100 ہی آ جاتا ہے 76 کو once multiply کریں تو 76 اور denominator میں 100 ٹھیک ہے تو one over 100 جیسا کہ ہم نے percentage کی definition میں یہاں پہ understood کیا ہے کہ percentage is a special kind of fraction with 100 as denominator ہار وہ value جس کے denominator میں 100 ہوتا ہے اسے ہم percentage کہتے ہیں اور percentage کا سیمبل اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو یہ جو one over 100 ہے جو ہمارے پاس with 100 as denominator fraction مجود ہے اس کو ہم percentage کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی place کے لئے ہمارے پاس آ جائے گا percentage کا سیمبل اس طرح سے تو 76 over 100 اس کو percentage میں لکھیں گے تو 76% آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی پارٹ ہے ہمارے پاس 12 over 100 تو ہم 12 کو separate لکھیں گے اور one over 100 کو separate لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو one over 100 کا مطلب ہے percentage percentage کو اردو میں فیصد کہتے ہیں اور فیصد کا مطلب ہے 100 میں سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے 12 لکھا اور one over 100 کا مطلب ہے percentage تو یہ ہم نے percentage کا سیمبل use کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارٹ ہے 28 over 100 تو یہاں پہ ہم نے 28 اور multiply use کرتے ہوئے one over 100 جو ہے اس کو separate لکھ لینا ہے ٹھیک ہے 28 کے نیچے 100 ہے جب ہم اس کو multiply کریں تو 28 over 100 ہی آ جاتا ہے 28 کو one سے multiply کریں گے تو 28 اور denominator میں 100 ہے تو 100 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم 28 لکھا اور one over 100 کا مطلب ہے percentage تو یہ ہم نے percentage کا سیمبل one over 100 کی پلیس پہ percentage کا سیمبل use کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم f part ہے 47 over 100 تو ہم 47 لکھیں گے اور multiply کا sign use کر کے یہ جو denominator میں 100 ہے اس کے لیے ہم one over 100 جو ہے اس کو separate کر لیں گے ٹھیک ہے 47 ہم نے separate لکھتیا اور 100 ہم نے یہ division کا لکھتیا اور اس کے اوپر numerator ہم نے one لگا لیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ 47 ہمارے پاس ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اور یہ جو one over 100 ہے اس کا مطلب ہے percentage تو یہ ہم نے اس کی پلیس پہ percentage کا سیمبل use کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پارٹ ہے 45 over 100 تو ہم 45 کو لکھیں گے اور multiply use کر کے one over 100 جو ہے وہ 45 کے نیچے جو 100 ہے اس کے لیے ہم 100 اس کو separately لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے 45 لکھا ٹھیک ہے اور یہ ہے one over 100 تو one over 100 کا مطلب ہے percentage تو اس کی پلیس پہ ہم لکھ دیں گے percentage تو یوں 45 over 100 کو جب ہم express کریں گے percentage کی فارم میں تو وہ آ جائے گا 45% بسم اللہ الرحمن الرحیم age پارٹ ہے 66 over 100 تو ہم 66 کو separate لکھیں گے اور multiply کا sign use کر کے one over 100 جو ہے اس کو separately لکھ لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو against 66 over 100 آ جاتا ہے تو ہم اس کو percentage کی فارم میں لکھنے کے لئے 66 کو separate لکھ لیا اور multiply اس کے اوپر ہم نے one numerator لگا کے تو denominator میں 100 اس کو separate لکھ دیا تو یوں ہمارے پاس آ جائے گا 66 اور one over 100 کا مطلب ہے percentage percentage کو اور دو میں فیصد کہتے ہیں اور فیصد کا مطلب ہے 100 میں سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے 100 میں سے اس کو لکھا اور 100 میں سے کا مطلب ہے percentage 66 over 100 ہمارے پاس fraction کی فارم ہے اور جب اس کو ہم نے percentage کی فارم میں لکھا ہے تو وہ آ جائے گا 66% بسم اللہ رحمہ رحیم آئی پار ہے 89 over 100 تو ہم 89 کو separate لکھیں گے اور multiply 1 over 100 لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 89 separate آ گیا multiply 1 over 100 کو ہم نے separately لکھ لیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا 89 اور 1 over 100 کا مطلب ہے percentage تو یہ ہم نے 1 over 100 کی place کے لئے percentage لکھ دیا بسم اللہ رحمہ الرحیم جے پارٹ ہے last پارٹ ہے question number 1 کا تو یہ ہمارے پاس numerator میں 1 ہے اسے ہم نے separate لکھ لینا ہے multiply کسان use کر کے 1 over 100 جو denominator میں 100 ہے اس کے لئے ہم نے 1 over 100 کو separate لکھ دینا ہے اگر ہم اس کو multiply کریں تو 1 1 اور denominator میں 100 یہی value آ جاتی ہے again تو اس کو ہم نے break کر کے اس فارم میں لکھا 1 multiply 1 over 100 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1 ٹھیک ہے یہ 1 ہم نے لکھ دیا اور 1 over 100 کا مطلب ہے percentage تو